کہ ہر انسان کا نصیبہ اس کے گلے کے ساتھ باندھیا گیا ہے اس آیت کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے اس کا پرندہ ہم نے اس کی گلے میں باندھیا ہے ہر انسان کا پرندہ اس کی گلے میں باندھا ہوا ہے یہ اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے پرندہ پرندے سے مراجی ہے کہ عرب میں قدیم عرب کے اندر یہ دستود تھا کہ لوگ پرندوں سے فال نکالا کرتے تھے پرندوں سے اور جانگروں سے شگون لیا کرتے تھے فال کسے کہتنے فال گیری جس طرح ہمارے ہاں جنتری ہوتی ہیں کہ وہ اس میں علی بات آسا وہ لکھی ہوتے ہیں تو آنکھ بند کر کے املی رکھیں تو دیکھا املی کے نیچے جیم آگیا ہے تو آگے دیکھیں صفحہ نبور اتنے پر جیم پر آگے کیا لکھا ہوئے آگے کوئی کہانی لکھی ہوتی تھا یہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ میرا نصیب یہ ہے میرا نصیبہ اور میری قسمت یہ ہے اس کو کہتنے فال گیری اس کی ایک اور شکل یہ ہے کہ لوگ پرندوں کے ذریعے فال نکالتے ہیں جس طرح آج کل وہ توتے کی ذریعے فال نکالا جاتا ہے کہ بہت سارے کاغذوں پر لفافوں کے اندر مختلف چیزیں لکھی ہوتی ہیں تمہیں تمہارا کامیابی ملے گی ناکام ہو جاؤ گی محبت میں یہ ہو جائے گا شادی ہوگی نہیں ہوگی یہ مختلف کتنا بیس کاؤزوں پر لکھی ہوتی ہیں توتے کو چھوڑتے ہیں توتہ ایک کاغذ اٹھا کے دیتا ہے تو اس میں پڑھتے ہیں بس وہ کہتے ہیں یہ میرا نصیبہ اور میری قسمت ہے تو پرندوں سے فال لینا جس طرح آج لیا جاتا ہے اس طرح عرب کے اندر بھی لیا جاتا تھا پرندوں سے فال لینا اور جانوروں سے شبون لینا جانوروں سے شبون کیا نہ ہوتا ہے کالی بلی آگے سے گزر گئی ہم ایک آدمی جا رہا تھا کسی کام بڑے اہم کام کے لیے نکلا تھا گر سے لیکن آگے سے کالی بلی گزر گئی تو کہتے تھے بس یہ اب صحیح نہیں اب یہ کام نہیں ہو سکتا وہ ہی سے واپس ہو جاتا تھا یہ صبح صبح اچانک کسی چیز پر نظر پڑ گئی دیکھا قوہ جو آگے دہلیز پر بیٹھ گیا ہے اس سے بد شبونی لینا اس طرح کی بد شبونی لینا یہ عرب کے اندر بھی تھی ہمارے اندر بھی ہے تو یہ پرندوں سے فال لینا یا پرندوں سے شبون لینا یعنی لوگ ان کو اپنی قسمت کا وہ سمجھتے تھے کہ ہماری قسمت ان کے ساتھ شاید بندی ہوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلْ لَا اِنسَانِ الْزَمْنَا تَعِرَ عَرْبِ اس بارے پرندے ہو گئے تھے تمہارا پرندہ تمہارے گلے میں باندھا ہوا ہے یعنی تمہاری قسمت تمہارا نصیبہ تمہارے گلے میں ہے ان پرندوں میں تمہاری قسمت نہیں ہے ان جانوروں میں تمہاری قسمت نہیں ہے تمہاری قسمت تمہارے گلے میں باندھی ہوئی ہے کس صورت میں؟ عمال نامے کی صورت میں وہ تمہارے گلے میں باندھی ہوئی ہے یعنی تمہارا جس طرح کا عمل ہوگا وہی تمہاری قسمت ہے تمہارا عمل اچھا ہوگا تمہاری دنیا بھی اچھی ہوگا تمہاری آخرت بھی اچھی ہوگا تمہارا عمل اگر خراب ہے تو تمہاری دنیا بھی خرار تمہاری آخرت بھی خرار یہی تمہاری قسمت ہے تمہارا عمل تمہاری قسمت ہے جس طرح کا تم عمل کرو گے وہی تمہاری قسمت ہے تو یہ تمہارے گلے میں باندھی ہوئی ہے وہ کیا ہوگا وہ فرمایا ہے کہ تمہاری گردن میں باندھا ہوا ہے وَنُخْرِجُوا لَوْا يَوْمَا الْقِامَتِ اس کو ہم تمہاری گردن سے کھول لیں گے قیامت والی دن یہ پوری کتاب کھولے گی اقرہ کتابہ کا اس وقت تمہیں کہا جائے گا اپنے اپنی کتاب کو پڑھو تو پھر اس وقت تم پڑھو گے اس کتاب کو اور تم سے کہا جائے گا کہ قفا بِنَفْسِقَلْ يَوْمَا الْقَاسِ آج ہمیں حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ کتاب تمہارا حساب خود ہی بتاری ہے کہ تمہارا کیا حساب ہونا چاہیے تو یہ عمال نامہ ہی انسان کی فرمایا جارہا ہے کہ تمہاری قسمت ہے اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ یہ فرمائی جاری ہے کہ انسان دنیا کی طلب میں بڑی جلدی کرتا ہے فرمایا کہ جو انسان دنیا ہم سے مانگے گا ہم اس کو عطا کر دیں گے لیکن ما نشاء ومن نورید جس کو چاہیں گے جتنی چاہیں گے ہم عطا کریں گے یہ نہیں کہ آپ نے جتنی مانگے گا تو ہم اس کو اتنی عطا کر دیں گے نہیں ما نشاء جتنی ہم چاہیں گے اس کو عطا کریں گے لیکن آخرت میں اس کے لئے کچھ نہیں ہوگا اور اس کے برعکس ومن اراد الاخرتہ جو آخرت کا ارادہ کرے گا تو وَسَعَا لَهَا اور صرف ارادہ ہی نہیں ارادہ کے ساتھ ساتھ سائی بھی کرے گا کوشش بھی کرے گا اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اصل مومن ہے فَأُولَائِكَ قَالَ سَائِ حُبُمْ مَشْكُورَا ایسے لوگوں کی سائی کی ہم قدر کرتے ہیں ہم قدر دانی کریں گے قیامت وزن ایسے لوگوں کی سائی کی اور لوگوں کو اچھا بدلہ دیا جائے ہم قدر کرتے ہیں